سلام علیکم ورحمت اللہ حدیث کا جو محفہوم ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور وہ کافی ساری کتابوں میں ہے کہ مکھی جب کسی چیز میں کھانے والی میں گرتی ہے نا تو یہ اپنا لیفٹ ونگ جوتا نا بائیں وہ ڈبو دیتے ہیں اس میں بیماری ہوتی ہے تو آپ جب دیکھے کہ آپ کی چائے میں یا کھانے والی پینے والی کسی چیز میں مکھی گیر گئے تو اس کو پورا ڈبو دے اس کا دائیں بھی ڈبو دیں اور باہر نکال کے پھینک دیں پھر آپ چیز کھا سکتے ہیں تو سائنس نے بھی اس کو بینڈوز کیا ہے کہ مکھی کے دو پروں میں رائٹ میں شفاہ ہوتی ہے لیفٹ میں جو بیکٹیریاں وہ بیماری والے ہوتے ہیں تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا گوگل پر جائیں آپ کو آرٹیکل مل جائے گا آپ پڑھ سکتے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب مکھی گرتی ہے تو آپ اس کو ڈبو دیں سارا بائیں نکال کے پھینک دے تو کھانا استعمال کر سکتے ہیں